موسیقی 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 ہیں یہاں پر جو میں نے ایک دن پہلے بنایا تھے سینڈوچز اس کے جو سائٹس تھی وہ پڑی ہوئی تھی ان کو میں نے ڈرائی کر لیا ہے اب اس میں اس کو میں ڈال دوں گی جی چوپر کے اندر اور اس کو اچھے سے مشین میں اس کے بریڈ کرمز بنا لیں گے تو جب بھی آپ کے پاس سینڈوچز بنائیں اور اس کی سائٹس نکھا لیں تو آپ اس کو اپنے کسی بھی فوڈ پروسیسر کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے اس کے بریڈ کرمز بنا لیں اور اس کو آپ باہد میں یوز کر سکتے ہیں اس کو پھینکے مت تو میں نے بھی یہی کیا ہے ایک دن میں نے اس کو پڑا رہنے دیا باہر یہ اچھے سے ڈرائی ہو گئے ہیں اور اس کو مجھے بھی ٹوست کرنے کا یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں نے ان کو ڈرائی کیا ہے پنکھے میں ہی اور اس کے بعد میں اس کو اس میں ڈال کر اچھے سے اس کے بریڈ کرمز بنا لے رہی ہوں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے آپ ان کو کسی بھی زپ لگ بیگ میں ڈال کر آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں تو یقین کریں یہ بہت دیر تک صحیح رہتے ہیں جو میں مارکٹ سے لے کر آتی ہوں امریکن گارڈن کے وہ تو اپنے باکس کے اندر ہی رہتے ہیں اور ان کی شلف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو یہ والے ہوتے ہیں یہ ان کو میں فریزر میں بیگ میں ڈال کر رکھ دیتی ہوں اور جب کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو نکال لیتی ہوں حالانکہ بریڈ کرم سے میرا دودو تک کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اب یہ بچ گئے تھے تو میں نے کہا ان کو بنا لیتی ہوں تو دیکھ لیں یہ بالکل فائن سائز کا جیسے بریڈ کرمز ہوتے ہیں ویسے یہ بن گئے ہیں اس کو میں پیک میں ڈال کر فریزر میں رکھ دوں گے سوما بادین عن ادائی فرد شہری رمضانی هدهی سنتی فرد اللہ تعالی نویت سوما بادین عن ادائی فرد شہری رمضانی هدهی سنتی فرد اللہ تعالی سوچے آج بن رہے ہیں جو یہ آلو اور پیاس کے جس میں آلو اور پیاس زیادہ دل کر پکوڑے بنتے ہیں جس میں بہت زیادہ آلو اور پیاس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ میں بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے بڑے سائس کا آلو لیا اس کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے باریک باریک اسی طرح پیاس کو بھی میں نے تھنلی سلائس کر لیا ہے اور پکوڑے تو کس تنی ہی ٹائپس کے بنتے ہیں its all up to you کہ آپ نے کتنے بنانے آلو ڈال لیں گے تو آلو کے بن جائیں گے پیاس ڈال لیں گے تو پیاس کے بن جائیں گے اور اسی طرح دونوں کو ڈال لیں گے تو میکس بن جائیں گے اور میں نے ہزمن کو کہہ رہی تھی کہ کچھ ہور بھی بنانے کی اجازت دے دیں ڈال نو وای میرے ہزمن اتنا یہ والی چیزیں کھاتے بھی نہیں ہیں لیکن ان کو یہ چیزیں ٹیبل پر چاہیے بھی ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا اور پھر میں نے بولتا ہوں جو وہ گھر آتے ہیں نو بجے اور دس بجے فری ہوتے ہیں پھر میں نے بولتا ہوں تو واقعی مجھے چیزیں زیادہ بن جاتی ہیں اور پھر وہ فریش میں رہتی ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاتی تو میں سہری کے ٹائم پر جیسے کہ اگر دہیں بڑے آلو چنہ چاٹ بنی ہے تو میں وہ کھا کر روزہ رکھ لیتی ہوں یا پھر میں یہ کرتی ہوں کہ اگر مجھے تحجد کے ٹائم مجھے بوک لگ رہی ہے تو میں پھر تب کھا لیتی ہوں پھر وہ اس طرح مینج ہو جاتا ہے تو پکوڑوں کا مکشر ریڈی ہو چکا ہے ساتھ میں ایک آلو بھی کٹ کر میں نے اس کو بھی بیسن میں فرائے کرنا ہے کیونکہ I don't know میرے ہسپن کو یہ کیوں اتنے پسند ہے تو خیر جاگر میرا بس چلے تو پکوڑے آپ کو کبھی میری ٹیبل پر نظر نہ آئے لیکن کہتے ہیں نا ہسپنڈ کے پیار میں یہ بھی کرنا پڑتا ہے تو میں وہ کر لیتی ہوں حالانکہ وہ اتنے تھوڑے تھوڑے کھا کر چلے جاتے ہیں کام پر کیونکہ ان کا کام شروع ہو جاتے ہیں ساتھ بجے اور وہ بس چھے چالیس سے لے کر سات بجے تک کا بجے ٹائم ہوتا ہے نا بیس منٹ کا وہ ہی ان کے پاس ہوتا ہے تو خیر جا this is life ایسے نہیں کہتے کہ باہر کی life بہت tough ہوتی ہے trust میں اگر یہاں پر ہم لوگ سکون سے رہ رہے ہیں اتمنان سے رہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے hard work بھی بہت زیادہ ہوتا ہے موسیقی 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 سو جی یہ ہے سہری کم ڈینر اور آج میں نے بنایا ہے چکن کا سالن مطلب سمپل سا سالن ہے نہ ہی تو شوربہ ہے نہ ہی تو سوکا سوکا ہے میڈیم جو اس کی تھکنس ہوتی ہے وہ میں نے رکھی ہے اور یہ بہت ہی ملسے کا بندہ ہے جلدی سے ریسپی بتا دیتیوں پیاس کو براون کرنا ہے اس میں چکن کو ڈال کے اچھے سے فرائی کر لینا ہے گارلک جنجر اور ٹیمیٹو پیس ایڈ کر کر اس میں آپ نے نمک لال مرچ حلدی سوکا دھنیا ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے مسالے کو بھون لینا ہے اور ایک کپ پانی ڈال کر آپ نے اس کو سلو فلیم پر چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ اس میں ایک کپ پانی ڈال کریں گے اور اس کو بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہ چکن کا سالن ہو گیا ہے ریڈی لاس میں سوکی میتھی ڈالیں اور ساتھ میں ڈال دیں جاب کر مسالہ تو جی سال میں میں نے روٹی بنائی تھی ہزبن کو میں ان کا کھانا دے چکی ہوں کیونکہ میرے ہزبن سارے گیانا بجے کھانا کھا لیتے ہیں ان کو کھانا دے کر سارے کام کر کر میں ابھی ہو گئی ہوں جی فری اور گھر بھی میں نے کلین کر لیا ہے برطن جو دونے تھے وہ بھی دو لیا ہے اور سارے کاموں سے جو میں ہونا میں بلکل فری ہو چکی ہوں تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ میرا ہوتا ہے جو بلکل می ٹائم جس میں میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں اور کچھ اگر مجھے دیکھنا ہے یا مجھے اپنا کوئی یوٹیوب سے ریلیڈٹ کام کرنا ہے تو دوسر سر ٹائم جس میں ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گا پلک جھپکتے تیسرا شراب بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو پلیس مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا بہت سے لوگ میں سے میسیجز کرتے ہیں کہ وہ میرا نام لے کر خاص طور پر دعا کرتے ہیں میں آپ سب لوگوں کے لئے بھی ضرور دعا کرتی ہوں تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا آپ سے ملوں گی کل اللہ حافظ شکریہ